لا لیلہ الا اللہ محمد الرسول حوال یہ ہے گردن کا مساہ کیسے کرنا چاہیے ہاتھ کا کون سا حصہ گردن پر پھرنا چاہیے ہاتھ الٹا کر کے یا ہاتھ کھڑا کر کے مسنون طریقے کی وضاحت فرما دیں سر اور ساتھ ساتھ اس کی حیثیت بھی بتا دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو مساہ ہے یہ گردن کا مساہ مختلف ہماری جو کتب فقہ ہے اس کے اندر مستحب لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر حد مرنہ عبدالحی لکھنوی رحم اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ بھی اسی موضوع پر ہے مسور رقبہ کے مطالق تو یہ مساہ جو ہے نا وہ مختلف روایات سے ثابت ہے اگرچہ ان کی اسنادی حیثیت کچھ کمزور ہے لیکن سب مل ملا کر ان کی حیثیت ایسی بن جاتی ہے کہ ان کو حسن درجہ کا قرار دیا گیا ہے تو لہذا اس کو ہمارے جو فقہ ہے وہ مستحب قرار دیتے ہیں کہ گردن کا مساہ مستحب ہے اب اس کو کیا کس طرح جائے گا کیونکہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ گردن کا جو مساہ ہے اس کو ظاہرے ید سے کیا جائے گا یعنی ہاتھ کی پوشت کے ساتھ کیا جائے گا تو لہذا جس وقت آدمی سر کا مساہ کرتا ہے تو سر کا مساہ کرنے کے بعد جب کانوں کا مساہ کر لے گا اس کے بعد ہاتھ کی جب پوشت ہے اس کو گردن کے دونوں ہاتھوں کی پوشت لے گا گردن پر رکھ کر اس کو ایسے کھینچے گا کھینچنے کے بعد جب اس کان کی سیدھ میں ہاتھ پہنچ جائے تو بس اس کو ہٹا دے گا یہاں بعض لوگ اس کو گلے کی طرف بھی لے آتے ہیں گلے کا مساہ اس کو بھی دت قرار دیا ہے فقہ نے لہذا گلے کا مساہ نہیں کیا جائے گا گردن کا مساہ کیا جائے گا تو گردن کا مساہ مستحب ہے ہمارے نزدیک خصوصا ہنفیہ اس کو استحباب کا درجہ دیتے مستحب ہے اور طریقہ بھی بتا دیا ہے مساہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہنڈ نئے ویڈیو کی نوٹفکشن آپ کو مل جائے اور اگر آپ روزانہ ووٹس اپ پر شورٹ لپاس ایک انڈر چاہتے ہیں